بھائی راست لیے چلیں گے وفاقی وزیر سائنس ان ٹیکنالوجی چوہدری فواد حسین میڈیا سے بات کر رہے ہیں اور ہمارے جو ٹرانسلیشنز ہیں اردو کی وہ اتنی اچھی نہیں ہوتی جتنی اچھی ایون ہمارے جو ہمسایہ ملک میں بھارت میں ہندی سافٹوئرز کے اوپر بہت کام ہوا ہے اور وہ جو ہندی سافٹوئرز ہیں وہ اردو سافٹوئرز کے مقابلے میں بہت زیادہ ایفیکٹیو ہوئے ہیں کیونکہ وہاں پہ انہوں نے اس کے اوپر بڑا کام کیا ہم نے اپنی جو یونیورسٹیز ہیں تینوں جو سائنس ان ٹیکنالوجی کی وہاں پر میں نے سپیشل یہ پروجیکٹس لانچ کی ہیں اردو سافٹوئرز کو مضبوط کرنے کے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ جو تفتیشی افسران ہیں یا ہمارے جو لوگ ہیں ان کو پھر خود بہت زیادہ لکھنا نہیں پڑے گا وہ بولیں گے اور وہ اردو میں ٹائپ ہو جائے گا اس کے لئے اردو سافٹوئرز ہونا امپورٹنٹ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کام کریں اور آگے اگر ہم نے جانا ہے تو دیکھیں یہ ٹیکنالوجی ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس سے ملک آگے جا سکتا ہے روٹین کے علو مٹر گاجر بیج کے نہ ہم ترقی کر سکتے ہیں نہ ہی ہم اپنی حالت جو ہے وہ بدل سکتے ہیں سو واحدہ یہی ہے کہ ہم ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کے اوپر توجہ دیں ہم اپنی بائیو میڈیکل کے اوپر جو ہے وہ توجہ دیں اور اسی لئے ہم نے جو سیالکوٹ کو پیچھلے جنہوں بڑا قریب سے ہم نے سٹیڈی کیا ہے پنجاب میں اگر کوئی علاقہ جس کا آپ سمجھئے کہ معاشی طور کے اوپر وہ باقی پاکستان پورے کو ایک بہت بڑا فائدہ دے سکتا ہے وہ زلہ سیالکوٹ ہے سیالکوٹ اکیلہ جو ہے وہ چار سو ملین ڈالر کی تو صرف آپ دیکھئے کہ جو سرجیکل گوڈز ہیں وہ ایکسپورٹ کرتا ہے اور دنیا میں یہ جو سرجیکل گوڈز سیالکوٹ ایکسپورٹ کرتا ہے اس کی جو اوورال ورث ہے وہ پانچ بلین ڈالر ہے ہم چونکہ راو فارم میں اس کو بجوا دیتے ہیں کوٹنگ نہیں کرتے ہیں اسٹرلائزیشن نہیں کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارا جو یہاں کا منفیکچرر ہے اس کو نقصان ہے پھر یہ جو علاقے ہیں وزیر آباد ہے گجرہ والا ہے سیالکوٹ ہے آپ کا ڈسکا ہے سمڑے آل ہے پسرور ہے یہ ان علاقوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کاریگر ہیں یہ تین تین سو سال سے یہ کام کر رہے ہیں ان کے ہنر کا کوئی مقابلہ نہیں ہے حکومت کا یہ صرف کام ہے کہ اس کو برینڈنگ ہم کر سکیں ان کی کمرشلائزیشن میں ہم کیا ہیلپ کر سکتے ہیں ان کو ہم سہولتیں کیا دے سکتے ہیں اس کے بعد میں نے چیمبر آف کومس بھی جانا ہے کافی کلوزلی ہم جو منسٹری آف سائنس ان ٹکنالوجی کام کر رہی ہے سیالکوٹ کی چیمبر آف کومس کے ساتھ سرجیکل والوں کے ساتھ سپورٹس والوں کے ساتھ کہ ہم کیا یہاں پہ سہولیات دیں جس سے آپ کی ایکسپورٹ کا اضافہ ہو اور ایک اور جو امپورٹن کام ہم نے تجویز کیا ہے بورڈ آف انویسمنٹ کے ساتھ اور اس وقت کومس منسٹری کے ساتھ ہم اس کے اوپر ریگولیشن کے اوپر کام کر رہے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ پورا جو ڈسٹرک سیالکوٹ ہے اس کو ہم ایک سپیشل اکنومک زون ڈیکلیئر کر دیں پورے ڈسٹرک کو اس کا جس طرح سے گوادر ہے یا اگر آپ انڈیا میں دیکھنا چاہے تو جس طرح سے جلندر ہے یہاں پہ دو طریقے نا ایک تو یہ ہے کہ آپ زمین ایکوائر کریں گے اس زمین کے اندر جو انڈسٹری لگے آپ اس کو سپیشل اکنومک زون قرار دے دیں سیالکوٹ کو ہم اس لیے میں یہ ایڈوکیٹ کر رہا ہوں کہ ہم اس کو سپیشل اکنومک زون ڈیکلیئر کر دیں بکہ اس سیالکوٹ کے اندر بہت بڑی کارٹیج انڈسٹری ہے اور ہر گھر میں چھوٹا موٹا کام جو ہے وہ ہو رہا ہے یہ تب اس کو فائدہ ہوگا جب اس کو ہم ایک بوسٹ دیں گے کہ یہ راو مٹیریل اپنا جو ہے وہ ٹیکس فری اس کو بیک کریں اسی طرح سے جو مٹیریل بینک ہے وہ انشاءاللہ سیالکوٹ کے اندر عثمان ڈار صاحب کے ساتھ بھی ہم نے بڑا اس کے اوپر جو ہے وہ کام کیا ہے بہت جلد یہ جو سٹیل کے لیے سپیشلی جو ایک دنیا کی بہترین کوالیٹی ہے دو تین چیزیں ہیں نا ایک تو کوالیٹی ہونی چاہیے پھر سرٹیفیکیشن ہونی چاہیے اب ہم سرٹیفیکیشن کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں اور ہم کوالیٹی کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں اور وہ یہاں پر آکے انشاءاللہ کھلے گا اور اس سے بھی سیالکوٹ کو جو ہے وہ بڑا فائدہ ہوگا یہ جو ایک اوورال اس وقت جو سٹیویشن ہے پاکستان میں وہ اس لیے ہے جو مہنگائی کا بھی ہم بات کرتے ہیں ہم اپنی معیشت کی بات کرتے ہیں اس لیے ہے کہ سمپل بات ہے جی ہمارے اخراجات زیادہ ہیں ہماری آمدن کم ہے ہم اپنی آمدن بڑھائیں گے اخراجات کام کریں گے تو ہماری مہنگائی بھی ہماری ہاں کام ہوگی ہمارے ہاں اکانومی بھی ترقی کرے گی سند بھی ترقی کرے گی ہمارا مسئلہ اس وقت یہ راہ ہے پچھلے جو سالوں میں خصوصا پچھلے بیس سالوں میں کہ ہم نے پاکستان کو پورے کو ایک امپورٹ بیسٹ اکانومی بنا دیا ہے آپ اپنے گھر میں دفتر میں کہیں پر دائیں بائیں دیکھیں آپ کو پتا چلتا ہے ہر چیز ہی ہماری امپورٹڈ ہے ہماری لائٹیں لگی ہوئی ہیں یہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں یہ ہمارے سامنے جو پڑے ہوئے ہیں آہ مائک پڑے ہوئے ہیں یہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں even اس کے اوپر جو ڈبے لگے ہوئے ہیں یہ بھی ہم امپورٹ کر رہے ہیں پلاسٹک کے کوئی چیز ہم اپنی جو ہے وہ نہیں بنا رہے تھے ہم نے آ کر کے میڈ ان پاکستان کا ایک پورا پروگرام منسٹری اور سائنس ان ٹکنالوجی نے دیا کووڈ میں آپ نے دیکھا چھبیس فروری کو جب پہلا کووڈ کیس پاکستان میں آیا تھا ہم اپنا کچھ بھی نہیں بنا رہے تھے الحمدللہ ہمارا جو پروگرام تھا چار مہینے کے اندر ہم نے ماسک سے لے کے ونٹیلیٹر تک ہر چیز ہم نے اپنی بنائی اور آج پاکستان دنیا کا میجر ایکسپورٹر ہے کووڈ میٹیریل کا اور اسی طریقے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو سیالکوٹ کی انڈسٹری ہے گجناوالا کی انڈسٹری ہے وزیر آباد کی انڈسٹری ہے اگر ہم اس کو ان کو پیچھے سے گورنمنٹ جو ہے وہ سہارہ دے گی تو پھر ہم اپنی معیشت کو سہارہ دے پائیں گے پھر ہماری ہمیں قیمتیں بھی صحیح ملیں گی پھر ہماری سنت بھی جو ہے وہ ترقی کرے گی اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کی معیشت کو سہارہ ملتا ہے جب بھی آپ کی معیشت کھڑا ہونا شروع ہوتی ہے پاکستان کے دشمن ایک ایجنڈے کے اوپر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتے نہیں دیکھ سکتے لہٰذا کبھی اپوزیشن تحریک شروع کر دیتی ہے ابھی بھی آپ دیکھئے کہ جو یہاں پہ مریم نواز صاحبہ نے اور ان لوگوں نے جو تحریک کا شوشہ چھوڑا ہے اس کی کیا مورل کرنسی ہے اس کی کیا اخلاقی حیثیت ہے سوائے اس کے کہ ایک ابو بچاؤ مہم جو تھی جو چل رہی تھی جو ناکام ہوئی اب اس کو ایک انتشار پھلاو مہم میں تبدیل کیا گیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس تحریک کا نہ تو کوئی اخلاقی جواز ہے نہ ہی اس تحریک کا کوئی سیاسی جواز ہے آپ نے الیکشن لڑا آپ الیکشن ہار گئے اب آئین ہمارا کہتا ہے ہے کہ آپ پانچ سال انتظار کریں گے جو اگر آپ انتظار نہیں کر سکتے دوسرا جو آپ کا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس لیے انتظار نہیں کر سکتے کہ آپ جلوں میں جا رہے ہیں اس وقت جو ساری تحریک ہے اس کا سوائے اس کے کوئی اور مقصد نہیں ہے کہ احتساب کی عمل کو سبوتاج کیا جائے فیٹف کے دوران بھی جو سب سے بڑا مطالبہ تھا پوزیشن کا وہ یہی تھا کہ ہم فیٹف کے اوپر تو حکومت کو جو ووٹ ہے وہ دینے کو تیار ہے لیکن ہم اس تب ووٹ دیں گے جب پی ٹی آئی عمران خان ہمیں نیب کے قانون میں سینتیس میں سے چونتیس شکیں جو ہیں وہ رپیل کریں گے یہ ہم نہیں کر سکتے پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے عمران خان کی جو امرجنس ہے وہ ایک انٹی کرپشن مومنٹ کے طور کے اوپر ہوئے اگر ہم اپنی اسی بات سے پیچھے ہٹ جائیں احتساب کے عمل سے پیچھے ہٹ جائیں تو ہمارا جو ووٹر ہے وہ ہمارا گریبان پکڑے گا یہ جو آپ کے آٹھ کیس ہیں جس کے اوپر تمام یہ تحریک چل رہی ہے کوئی اس تحریک کا آئین اور قانون سے تعلق نہیں ہے میں نے پہلی کہا تھا کہ مریم نواز کا نواز شریف صاحب کا ان کا آئین سے قانون سے جمہوریت سے اترہی تعلق ہے جتنا کیپٹن سفدر کا فوج سے تعلق ہے یعنی کوئی تعلق نہیں اس لیے ان کا جو تمام تر جو ان کا زور ہے وہ اپنے آٹھ کیسز کے اوپر ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ آٹھ کیسز ہمارے جو ہیں وہ آپ چھوڑ دیں اس کے بعد باقی جائے بھاڑ میں پھر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ خود لندن بیٹھے ہوئے بچے ان کے بیٹے ان کے میفیر میں بیٹھے ہوئے ایک بیٹی جو ہیں ان کو انہوں نے قوم کی بیٹی کے طور کے اوپر پاکستان میں رکھ لیا ہے اور پیسے سارے بچوں کے نام کے اوپر ہیں اگر آپ کو مریم نواز اتنی عزیز ہیں تو میں تو مریم نواز کے حق کے لیے یہ بات کروں گا کہ پیسے بھی تو ان کے نام لگائیں پیسے بیٹوں کے نام لگائے ہوئے ہیں جو امریکہ میں جو کے لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک جو ہیں وہ ون ہائیڈ پاک لے کے بیٹھا ہوا ہے دوسرا جو ہے وہ پاک لن لے کے بیٹھا ہوا ہے اب سوال یہ ہے کہ جب آپ اپنی تحریک میں اتنے سنجیدہ ہے کہ آپ پاکستان آنے کو تیار نہیں ہے اپنے بیٹوں کو پاکستان بھیجنے کو تیار نہیں ہے تو پھر کارکنوں سے یہ کیسا مطالبہ ہے کہ آپ سڑک کے اوپر آ جائیں یا تو پھر پہلے آئیں اور حمد کریں اور طریق کو لیڈ کریں اب آپ الحمدللہ ٹھیک بھی ہیں اور جب جس طریقے سے ویسے ہی آپ کا باہر رہنا غیر اخلاقی ہے آپ آپ جس طریقے سے پاکستان میں یہ کہہ کے گئے کہ میں بیمار ہوں اور اس کے بعد آپ ہر روز ایک نیا ریسٹورنٹ ایکسپلور کر رہے ہیں اور سب سے دکھ کی بات یہ ہے کہ ریسٹورنٹ میں کھانے وہ کھاتے ہیں بل اس کے پاکستان کے لوگ دے رہے ہیں اور یہ وہ پیسہ ہے جو پاکستان کے لوگوں کا پیسہ ہے یہ کسی کا ذاتی پیسہ نہیں ہے ہمارے ان سے صرف یہ مطالبہ ہے یا آپ پلی بارگین کریں اور ہمیں آپ کو جیلوں میں رکھنے کا کوئی شوق نہیں ہے آپ پلی بارگین کریں جو پیسے پاکستان کے لوگوں کے ہیں پاکستان کے لوگوں کو واپس کریں اور یا پھر اپنی جیل کٹیں یہ ان دونوں میں سے کوئی ایک آپشن جو ہے وہ آپ لے لیں اور یہی ہمارا جو ہے باقی انشاءاللہ تحریک میں میں نے تو صبح مشورہ دیا ہے تمام سیاسی جماعتوں کو میں نے مشورہ دیا ہے کہ فی الحال اپنی جو سیاسی ایکٹیوٹیز ہیں ان کو ہمیں کرٹیل کرنا چاہیے ہمارے اللہ تعالی نے بڑی مہربانی کی ہے پاکستان میں کووڈ جو ہے وہ کوئی سیریس نہیں ہوا ہم نے اس میں پرائم منسٹر صاحب نے ان سی او سی نے بڑی محنت کی ہے اور اب یہ اپنی بیوقوفی سے ہم اس کو دوبارہ اپنے اوپر مسلط نہ کر لیں یہ نہ ہو جس طرح لندن میں یا فرانس میں یا یو ایس اے میں کووڈ کی دوسری لہر اتنی تیزی سے واپس آئی ہے بہتر یہ ہوگا کہ یہ یہاں پر ہم اس سے بچ جائیں اور اس کے لیے میں توپیل کرنا چاہتا ہوں تمام سیاسی جماعتوں سے کہ تین مہینے کے لیے کم از کم اپنی جو سیاسی ایکٹیوٹیز ہیں آپ ان کو موطل کرنے اور اب فروری میں جنوری آخر میں یا فروری میں آپ دوبارہ اپنی سیاسی ایکٹیوٹیز شروع کریں ہمیں پتا بھی تو چل جائے نا کہ آگے سردی کا موسم آ رہا ہے اس میں کیسے کووڈ جو ہے وہ بیہیو کرے گا کیونکہ ملکوں میں جہاں پہ سردی ہوئی ہے وہاں پر کرونا جو ہے وہ بڑی شدت سے واپس آیا ہے سو ہمیں اگر اللہ تعالی نے ابھی بچایا ہے تو ہمیں احتیاط کا دامن بھی جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے اور ہمیں احتیاط کرنی چاہیے شکریہ جو ہے تک ٹاک کے اوپر پابندی لگائی ہے اس پر انٹرنیٹ کی نمائندہ تنظیم ہے وزیراعظم کے ہاتھ لکھر انہوں نے گھلا کیا اس چیز کے اوپر کے قوانین کو بناتے وقت جو ہے وہ ہمارے ساتھ مشاورت نہیں کی گئی تو میرا سوال ہے کہ چین کی یہ کمپنی ہے اس کے اوپر آپ نے پابندی لگائی ہے کیا اس سے وہ تعلقات متاثر رہا تو تیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آج خود وزیراعظم صاحب کو خط لکھا ہے جس میں میں نے ان کی توجہ یہ دلائی ہے کہ پی ٹی اے کی طرف سے جو ٹک ٹاک کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے اس طرح کے فیصلوں سے پاکستان میں ٹکنالوجی بزنس بالکل بیٹھ جائے گا یہ جو ٹک ٹاک ہے یا یوٹیوب ہے یا فیس بک ہے یہ کمپنیاں نہیں ہیں ان کو آپ پورے ملک سمجھیں ان کے جو بجٹس ہیں وہ ہمارے ملکوں سے زیادہ ہیں جب یہ فیس بک ایک دفتر کھولتا ہے کسی ملک میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک پوری انٹرنیشنل مارکٹ میں داخل ہو گئے اب آپ سیالکورٹ کے لوگ تو اس چیز کو زیادہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک انٹرنیشنل کمپنی سے آپ کا رشتہ جڑتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے آپ ہمارا پہلے ہی آپ دیکھئے کہ ہندوستان کہاں سے کہاں چلا گیا ہے ٹکنالوجی بزنس میں اگر ہم نے یہ پبنیاں لگا کر کے اس طرح سے اپنا معاملہ چلایا اور ہر بات کے اوپر ہم نے بین کر دیا تو ہمارے ہاں ٹکنالوجی بزنس بلکل بیٹھ جائے گا اور یہ ہم پہلے ہی بہت پیچھے رہ گئے ہیں اس کے اوپر ہم اتنا نیچے چلے جائیں گے کہ ہم اٹھی نہیں پائیں گے سو میں نے تو آج پرائیم نیسر صاحب کو خط لکھا ہے کہ اس کے اوپر میربانی کر کے ریویو کیے جائیں اور اس طرح کے فیصلوں سے بھی اجتناب کرنے کی ضرورت ہے بلکل یہ بات آپ کی صحیح ہے دیکھیں دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں ایک تو پہلے جو ایک رپورٹ آئی جس میں بھارت کی چوالیس جو بینک ہیں ان کا یہ ذکر آیا کہ وہ منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں اور اب فورن پالیسی میگزین جو ایک بہت ہی انفلوینشل میگزین ہے بڑا بہت سر اخبار ہے اس نے یہ رپورٹ دیا ہے کہ جو نئی تحقیقات آئی ہیں ان میں جو بھارت کے زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ دائش کے ساتھ اور اس طرح کی شدد پسند تظیموں کے ساتھ ملوث ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ایک خود ایک فاشسٹ گورنمنٹ بھارت کی اوپر ہے نرندر مودی کی اس کی وجہ سے بھارت میں ایکسٹریمزم بڑا ہے اور اس میں اور اضافہ ہو رہا ہے اور ظاہر ہے کہ دنیا کو بھارت کی طرف توجہ کر کے دیکھنے کی ضرورت ہے بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے اور ابھی بھی جو فیٹف کی میٹنگ ہو رہی ہیں ان میں پاکستان نے یہ بقاعدہ توجہ دلائی ہے اقوام متحدہ کی توجہ دلائی ہے بھارت کی دہشتگردی کی طرف بھارت کی جو انوالمنٹ ہے دہشتگردی میں اس کی طرف اور انشاءاللہ تعالی ہم جو اپنا برپور کردار ہے حکومت وہ اپنا کردار ادا کرتی رہے گی میر صاحب کی بیل کے اوپر نوٹس ہو گیا اور انشاءاللہ تعالی اللہ خیر کرے مجھے خواج آصف صاحب نے بھی دینا تھا کے نہیں دینا تھا ایشو یہ ہے کہ لوگ جو سیاست کرتے ہیں وہ مقامی سیاست کے اپنے جو معاملات ہیں اس کو سامنے رکھ کے سیاست کرتے ہیں اسطیفے لینا آسان نہیں ہے میرے خیال میں اگر پی ایم ایل این اسطیفے کے اعلان کرے گی تو زیادہ سے زیادہ اٹھارہ سے بیس لوگ ریزائن کریں گے اس سے زیادہ لوگ ریزائن نہیں کریں گے اور میں تو چاہتا ہوں خواج آصف صاحب ریزائن کریں عثمان ڈار صاحب نے فل تحری کی ہوئی ہے اور ہم تو ان کو زملی میں دیکھنا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی طرف سے بھی جو اتحاد کرنی چاہیے پی ٹی آئی کو بھی جو حصول باقی پرٹیکل پارٹیز پر ہوتا ہے وہ حصول پی ٹی آئی کے اوپر بھی ہوتا ہے اگر باقی پارٹیز کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ کرونا سے اتحاد کریں تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی کرنی چاہیے ٹھیک ہے اور کوئی قویسن جی تینکیو وفاقی وزیر سائنس و ٹکنالوجی چودی فواد حسین سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کوشش ہے پورے سیالکوٹ زلہ کو خصوصی اقتصادی زون کرا دیا جائے ڈیجیٹل ٹکنالوجی پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور انہوں نے کہا وزارت سائنس و ٹکنالوجی نے میڈ ان پاکستان کا بہترین پروگرام پیش کیا ہے وفاقی وزیر نے موڈرن پولیس سٹیشن رنگپورا کا اقتطاق کیا اور انہوں نے کہا پولیس اہلکاروں کے لیے اردو سافٹوئر کا آغاز کرنگے میڈ ان پاکستان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ مسنوات کی کوالٹی اور سرٹیفیکیشن پر بھی کام کر رہے ہیں